بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیڈ آڈینز آج ایک ایسی پرسنلٹی کی لائف ہسٹری جانتے ہیں جس سے آپ سب کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی آئیں ہم ان کے بارے میں ان سے ہی جانتے ہیں اور اپنی لائف کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اسلام علیکم چالہ ایک بار جس کا کمبارٹک سنسے ہی ہے میں نے 1996 میں میٹر کیا ایڈن آموز گوانٹ بورمیٹ پر سپوڑا س میںرین سے نائے ہاں ایک ڈی مٹantes سے ایک ذیب n دن کے بعد سمارٹ فورک پر نکلنی کی وجہ سے ڈاہی سائٹھای ستم ہوتھی اور فارمال انڈیویشن کا وزہز رو گیا ان دنان våر میں مباریکی ہیں کversion اگر میں مباریکی بات کروں تو آٹھ سے نو سہم تک میں ادنامرنچنسان جترہ کھانا ہی نہیں حضرتی تھی ویکوٹ پر ابانگارہ کا مجھو دل جو ہز پانک اور تیرہ ساتھ میں نیت کریئے تصدیر کہ مجھے صرف مانکسان کے طرح لیکن ارخوان اللہ بس کے ساتھ آس اللہ تعالیٰ قیامت سے تمہار مخاربات کو ہوئے علیکم جو میرے اندرچی پیاس تھی کہ مجھے بار بار اندرچیوں کے لئے جتنی سبیہ ترنیشن میں چلے جانا اور سی کبارہ بہار ہو جائے آخر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کسی چیز کو بے باہر نہیں برایا زندگی میں تو میرے لئے جو مقصد تھا جو مجھے بار بار اندرچی تھی اس مقصد کو پہچاننا اپنی ذات کو پہچاننا اور اس کیمٹی زندگی سے فائدہ پانے کے لئے سب سے جو بہتر دیا تھا وہ تعلیم تھی کہ میں تعلیم حاصل کروں خود کو پہچانوں کہ اپنے جیسے لوگوں کے مسائل کے لئے کچھ کروں کہ ایک نسان جو نامر زندگی سے پیشنٹ بیٹھ کے جانے سبیلٹی کی طرف پہا جاتا رب سے کتنے مطالب ہیں وہ کیا سوچتا ہے معاشرہ تو اس کو باتیں سنا کے جلا جاتا ہے تو اس انسان کے تو سوچ ہے وہ اس لحاظ سے کیسے سوچ رہا ہوتا ہے اس بات کہ میں سوچتی تھی کہ میں بھی کسی کو سنا ہوں کہ میرا کیا آنسا برحال انحمد اللہ خاندرہ صاحب کے بعد میں جب خویر نسل کے میں نے جیسے پڑھنا تھا تو میں نے علامہ بارہ کو دنے وقتی سے ایسے کیا اور بی اے کے بعد بگرہ خلال کمیشن کے لئے سوچل رہ پیئر ایمڈ بیلوکیز کا جاتا ہے میری جاتا ہے مقصد ہے کہ سپیشل لوگ ستوچن ویڈیوالی کیلکہ لوگوں کے مصائل کو سنجھنا گاؤزمنٹیں ان کے لئے جیاب سفیلٹی دی ہے ان کو جے آباری دینا اور ان کے مصائل دور میں تک پہنچا ہے جس کے لئے پوچھت کا رہا ہے تو باقی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھیں تو ہار نعمت بھی بہت عظیم ہے لیکن ہم اس نعمت کے دیادہ جو لوگ راکھتے ہیں جو ہمارے پاس نے اور باقی جو نعمتی اللہ تعالی کی دی ہوئی ہیں ان کو ہم دائے کر رہے ہیں اگر ہم دنیا کی بات کریں تو ورلڈ ہیلس اوڈنائیگریشن کے بزاق دنیا کی دس بیشت عبادی سپیچر افراد پر موٹیوشن ہے ٹرکی پرین موالک کے مقابلے میں ٹرکی جاتاں موالک کے مقابلے میں ٹرکی پرین موالک میں کسی بیچ ہو جاتا ہے اس طرح ہم اپنے پہلے بدن پاکیستان کی بات کریں تو ہمارے جات سے بارہ پیسر عبادی سپیچر افراد پر موٹیوشن ہے یہ اتنی کسیر عبادی ملکی عبادی پر روشن ہے اگر ہم بارہ پیسر بھی روائیں تو یہ اڑائی تیم کروڑ عبادی بردی ہے اڑائی تیم کروڑ عبادی جو ہے ملکی خانوں کی پر جو بوش ہے وہ حقیقت میں ہمارا اپنا پیدا رہتا ہے ان کی اگر ہم تقسیم دیکھیں تو سپیچر افراد پر جو عبادی موٹیمیت ہیں جس کی تیس پیسر دینی محضور چاریس پیسر جتوانی طور پر محضور بیس پیسر آنوں سے محروم اور دیس پیسر بوردے اور دینی محضور اگر تیس پیسر وہ افراد جو ذہنی طور پر محضور ہیں ان کو خائٹ پر کر دیا جائے تو سیونٹی پرسنٹ عبادی سپیچر افراد کی ایک ناغمت آئیدو رکھنے والے ہوگی جن کو تعلیم دے کا ٹیکنیکل ٹرینرز دے کا بچھر ٹرینرز دے کا نہ صرف ہم باپ کا ذریعی طرف نہا چکے ہیں بلکہ ملکی اکانومی میں قصہ بڑھانے والے بنا کریں اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کی سوپ چار پیسر مدد کریں ان کی حقیقی مدد کریں ان کو تعلیم کا رستہ دکھائیں جہاں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی شکیل لینے میں ان کو سپورٹ چاہیے تو ہم سپورٹ دیں اور ان کو وائزہ زندگی کی طرف لے ہیں گوزمین نے ازارے بنائے دیں ان کو ادارے کی طرح رہنوائی کریں ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کی عمر ان کے دفعانت مخائل کے مطابق ان کو رہنوائی دیں اگر ہم اگزیمپل کی بات کریں تو ہمیں بیرون دنیا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہمارے اپنے وطن پاکستان میں ویژیلی ایمپیئرڈ بچہ جو ادارشی طور پر قائد ہے وہ بطور جاج جنسف صلیم نام سے کام کر رہے اور سیاست افیسل قائمہ صلیم اور فیصل ملیوی سیاست افیسل بانکار اسی وطن کی حزمت کر رہے اگر ہم سکرکارہ جو وقتی کی بات کریں تو بہت سے لوگ ہیں جو سیاستی کر کے بھی اپنا نام کام بنا چکے ہیں اور معاشرے کے ساتھ کمپیٹس کر رہے ہیں اگر ہم فیزیکل دیسیور کی بات کریں تو ڈاکٹر سالے جمیر اکتر کو کون نہیں جانتا ڈاکٹر جواز پتنی کو کون نہیں جانتا جو فیزیکلی طور پر معلوم ہیں لیکن وہ دکھین خانوں کی مسیحائی فرمان ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بچوں کی مدد کریں ان کو تعلیم کی طرف لائیں جہاں ان کی تعلیمی رہا ہے وہاں سپورٹ کریں ان کو سکھانے کے لیے جہاں ہماری سپورٹ چاہیے وہ حقیقی مدد کریں تاکہ جو بچے جو افراد ایک بہائزہ زندگی کی طرف آ سکھیں کسی بچے کا کسو آر موپ اپنی بچے سے سکھتا ہے جس سے وہ پرسنٹ کانسیڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کارنٹری کا سپیچر پیٹیزم ہے جب وہ سپیچر پیٹیزم بن جاتا ہے تو گورنمنٹ کے کسی بھی آدارے میں اس کی فیز نئے لیے اور اگر فیز نئے تو وہ ایک نارمہ انسان کے ساتھ اگر ہم ایک نور کی بات کریں تو ویڈ کر لیے ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن لیے ہوتی ہے جبکہ سپیچر پر افراد کے لیے کوئی بھی ایڈمیشن لینے کے لیے اگر ہم جاپ کے لیے بات کریں تو تین پرسنٹ انکو موٹا لیتا ہے اگر ہم ٹریولنگ اقراجات کی بات کریں تو پیفٹی پرسنٹ جس کون دیتی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کے جو ادارے جو ہیں پی آئیے ہو گیا تین ہو گیا جو دوسرے ہزارے جن سے ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس میں فیفٹی پرسنٹ ڈسکونٹ ہے سپیچر پرسنٹ کے لیے حتیٰ کہ ڈائیو بھی فیفٹی پرسنٹ ڈسکونٹ دیتا ہوں اس طرح سے ہم ان اقراجات کو مینج کر سکتے ہیں لیکن جب اس کو خصیلتی ملے گی جو سپیچر پیٹیزن ہے جس کے پاس سوشل ویل فیر سے جاری کردہ ساڈکیٹ ہے اور جس کے پاس سپیچر لوگوں والا آئی ڈی کارڈ ملوز اور سپیچر طریقے جو ان کے پڑھائیں کہ پڑھنے کے طریقے ڈسکونٹ ہیں باقی سلیوک سی ایم ہیں جو آپ لوگ عام سکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہی سلیوک ہم پڑھتے ہیں صرف ہمارے پڑھنے کے طریقے کا چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ کہ ویجوالی اپیٹ پڑھتا جو ہیں وہ آڈی آرکارڈن سے پڑھتا ہے وہ کمپیٹر میں سکری ریڈر سے پڑھتا ہے جاس کی وہ بریل سسٹم سے پڑھتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ڈاپ ڈاپ کی بات کریں تو وہ ان کی سائن لینگویج ہوتی ہے اس کے لئے وہ ان کو تینر دیتے ہیں اگر ہم اگزیم دینے کے رائٹر کی بات کریں جن مسال کی وجہ سے میری ایڈیوکیشن کا جو پدراتا کا لیم تھا تو اس کے لئے ویجوالی اپیٹ پرسن کے لئے فلیسی ہے کہ جس کلاس کے سورینڈ پیپر دینے ہیں اس سے چھوٹی کلاس کا پرمیشن لیٹر آتھارٹی کی طرف سے بن جاتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا پیپر رائٹ کرتا ہے بڑے کارجز میں جنری وقتی میں کمپیٹر کی طورتی مجود ہے لیکن اگر ہم اپنے کٹی کی بات کریں تو جہاں پہ ہمیں رائٹر کے لئے ہی پیپر دینے ہوتی ہیں اگر فیزیکر تیسیور کی بات کریں تو ان میں بھی جو بچے کچھ سے نہیں لکھ سکتے ان کو رائٹر کی پرمیشن ملتی ہے اب آپ نے کوئی فرمیشن نہیں ہے میم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آنسو کتنا ضروری ہے ہمارے لئے ہماری زندگی کے لئے اور اللہ پاکی باقی نعمتوں کے بارے میں بتائیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے نمبر ایک میں میں اپنا مسئلہ بتاتی ہوں کہ جو میری آئی فائٹ میں اس کے مین دو ایشو ہیں جو اب موجود ہیں ایک میرا کارنیا فراس ہے اور دوسرا میری آئی سائڈ میں آنسو نہیں آنسو کی وجہ سے میری آئی سائڈ نہیں تو جو کارنیا ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے جو نائنٹی ایٹ سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کارنیا کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جائیں جس کی عام اصال ہمارے ہر شہری کے پاس ہے کہ عبدالدار ایدی صاحب نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دی تو وہ آئی آنکھیں جو میں جو ڈونیٹ کر دی وہ اگر میری آنکھوں میں لگا دی جائیں تو نائنٹی ایٹ سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ نظر آنے کی گارنٹی ہے لیکن آنسووں کے ناغ ہونے کی وجہ سے نظر کو قائم رکھنے کی گارنٹی نہیں ہے اب آپ کے اصل پیکچن کی طرف میں آوں تو اگر ایک مکمل آنکھ ٹھیک ہے جس میں کوئی اور خرابی نہیں ہے آنسو جو ہیں ہمارا کارنیا جو ہمیں سامنے آنکھ نظر آ رہے ہیں وہ خردری سطح ہے اور آنسو ایک مناسب مقدار میں ہر وقت آنکھ سے بیعتے ہیں جس سے ہمیں آنکھ نرم و نازف مرسوس بھی ہوتی ہے اور نظر بھی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس آنسووں کے ایک مناسب مقدار میں بہنے سے ہماری جو شکل ہے وہ بنتی ہے اور اگر آنکھ سے جلس آنسو نکال دیا جائیں تو مکمل آنکھ کی کوئی شکل نہیں بناتی صحیح اور میری آنکھوں میں آنسو بنانے میں ڈاپٹر نقام رہے ہیں اس لیے میری نظر باہتی ہے صحیح اچھا مہم یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا کب احساس ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم اس کو زیادہ گوھر کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ زمین و آسماء میں اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی اور ہر چیز کی اہمیت کا احساس ہم اتاب ہوتا ہے جب ہم اس پر گوھر کرتے ہیں کیونکہ ہم انسان شکرہ ہے وہ گوھر نہیں کرتا کسی لیے شکرہ داوی نہیں جس کی کمی ہوتی ہے اس کو زیادہ سوچتا ہے اور اسی کا ڈنڈو رکھ پڑتا ہے اور باقی اللہ کی بے شمار نعمتیں بے توڑھ رہی ہوتی ہیں ان پر وہ گوھر بھی نہیں آپ کو اس بات کا پتہ کتنے سالوں میں چلا کتنے سالوں میں تو زندگی کا حل مہا یا ساس دلانے کے لیے لیے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو میں بیس سال میری ہوگئے سے آئی سار کتم ہوئے گئے جب میں نے بھی یہ کرتے ہوئے میں نے بریل سکھی بریل ہوتی ہے رائٹنگ جو کسی ویجوالی ایمپیرڈ پرسن کو خاتھوں کے ذریعے چھو کر پڑھنا چکاتی ہے تو بیس سال کے بعد میں نے بریل کو سیکھنا سٹارٹ کیا جب مجھے لگا کہ مجھے بریل آ جائے گی بریل کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو بریل میں چھے ڈارٹ پر مجتمل ہوتا ہے جو بریل سکٹم جس سے ترے ساٹھ اشکال بنتی ہیں ہموں ترے ساٹھ اشکال سے دنیا کی ہاتھ تحریر کو لکھا اور پڑا جا سکتا ہے لیکن وہ جو چھے ڈارٹ ہیں ہم کی جو مقامی قیمت ہیں اور مقامی قیمت سے خٹا ہوا ڈارٹ بڑی گلتی کا باعث بنتا ہے اور اس ڈارٹ کو جب میں لکھ رہی تھی تو میں نے رائٹ ہینڈ سے اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو جب ازائز ڈارٹ میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ اس کو رید کر دو ناکھن سے تو میرے پاس ناکھن نہیں کیونکہ میرے ناکھن جب میں بیمار ہوئی تو میرے ناکھن بھی اتر گئے تھے سارے اور میرے سار کے سارے بار بھی اتر گئے تھے سار کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے جو دی ریدتے لیکن ناکھن اس لیول پر نہیں آتا تو کچھ ٹائم سوچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر میرا رائٹ ہینڈ کا وہ ناکھن نہیں آئی ناکھن بھی کرتا لیکن لیفٹ ہینڈ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی ناکھن دیا ہوا ہے جس سے میں بریل پڑھ سکتی ہوں پھر میں نے لیفٹ ہینڈ سے پریکٹس کی اور اس ناکھن سے فائدہ اٹھایا اور مجھے بڑا احساس ہوا کہ اگر ہم ہمیں ایک ناکھن جیسی نعمت کو پہچاننے کے لیے بیس سال لگے تو ادھا کی بے شمار نعمتیں ہمیں ان کو شناعت کرنے کے لیے کتنا حساس درگار ہے سلیم اچھا مہم اس کے علاوہ آپ جو میوس لوگ ہیں بلکل ان کو کچھ کہنا چاہیں گے میوسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ میوسی گناہ ہے میوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے زندگی ہاری انسان کو ایک لیمٹیٹ ٹائم کے لیے ملی ہے اس زندگی کو قیمتی سمجھیں اور ہر دن کو فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے اندر دوسری سلاحیتیں شناعت کر کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سلاحیتیں ڈیفرنٹ دی ہوئی 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 ان ڈیفرنٹ سلاحیتوں کو شناعت کرنا نمبر ایک پہ اور دوسرا ہی ان کا صحیح استعمال سے فائدہ اٹھانا جسی میں انسان کام جابی ہے ایک انسان بھائی ہوتی نہیں اچھا جی آپ لوگوں کی حوصلہ فضائی کے لیے کوئی ایک پیغام ایک دو لائنوں میں جو آپ روئے گی نمبر ایک پہ تو جو ہمارے نارمل انسان ہیں نارمل تو خیر جیول انپیٹ کو ہی نارمل کہا جاتا ہے لیکن جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سارے جسمانی سلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں بھی سپیچل پرسن دیکھیں تو ان کو دس بیس سور پیسے مدد نہ کریں ان کو جن کے میرا مصد ہے کہ ان کو بکاری نہ بنا جائے بلکہ ان کی جو سلاحیتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو تعلیمی اداروں کی طرف بیجیں ان کو جو وہاں پہ سپورٹ چاہیے ان کی وہ مدد کریں نہ کہ ہم دس روپیس طور پر دے کے گزر جائیں ان کی حقیقی امانوں میں مدد کریں اور نمبر دو پہ ہم سپیچل افراد کی اگر بات کریں تو وہ اپنی جو خدا کی دوسری نعمتیں ہیں ان پہ گور کریں کہ کون سی آتی سلاحیت ہے جو ان کو ادار دی گئی ہے اس پہ دور کریں تعلیم حاصل کریں تعلیم نور ہے علم کو نور کہا گیا ہے اگر آنکھیں نور ہیں تو علم بھی نور ہے تو ہم نے اپنے طریقے کار کو چینج کرنا ہے منظر وہی ہے کہ ذریعی کو بار کرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ تینکی سو مچ میں ایک منٹ کی اور بات ایک شکر وہ ہے جو ہم جبان سے کہتے ہیں کہ الحمبریتا جا اللہ تیرا شکر ہے اور جو افرل شکر ہیں وہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح اثمار اپنے لیے اور دوسرے انسان ہیں جزاک اللہ میم تینکی سو مچ میم دیکھیں جی میم کی ایک ایک بات جو ہے وہ سننے والی ہے اور میں نے خود بہت میں نے خود بہت غور سے سنی ہے میم کی ایک ایک بات اور جو لوگ ویڈیو باش کر رہے ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے آج کی تینکی سو مچ فر واتن